ہم ہوگے ہوں گے حضرت ابو حریرہٰ اللہ تعالیٰہ نے فرما ر оставی ہے میرے کہاں ہاں اللہ کے رسول ہی بھمکاؤ اور میرے ساسی بھی بھمکے اور وہ چالیس ہے کس نے ہے وہ سننا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سننا کیا فرمایا فرمایا ابو حریرہ جاؤ وہ چالیس کو بلا کے لیے آoughing کسوں کو بلا کر لیاؤ؟ چالیس کو بلا کر لیاؤ حضرت ابو حریرہ رونے لگے تو وہ میرے دوستو پیار سے کہو حضرت ابو حررہ رونے لگے اور رو کر کیا کہنے لگے اللہ کے رسول ایک پیالہ ہے اور اس میں بھی پہلے سے تقسیم ہو چکا ہے آدھا پیالہ تو ماں عشانے مانگا ہے آدھا پیالہ آپ کا ہوگا اے آپ کو حررہ کو دو سر قطرے پیلا دوں گے آپ کا حسان ہوگا اے میرے پیارے نبی آپ کہتے ہوگے چالیس کو بلا کر ناؤ اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان اگر چالیس میرے دوستوں کو بلا کر ناؤں گا تو اس دیالے میں ماں عشان کیا پیائیں گے آپ کیا پیائیں گے میں کتنے قطرے پیوں گا اور وہ چالیس قطرہ پیائیں گے اللہ کے رسول آپ پہلے پیئیں گے ماں عشان کو پلا دی گئے اور جو کو تھوڑے دو سر قطرے پچ جائے تو مجھے پلا دو یہ کہتے ہیں حضرت ابو حررہ زہر و قطار ہونے لگے ہمارے نبی کہاں کو میں حسو آئے لیکن حسو آتے ہوئے دی ہمارے نبی نے فرمایا کم یہاں پا ہو رہے گا ابو حررہ کھڑے ہو جاؤ میرا حکم مانو جاؤ اپنے حسو کو بلا کر لے آؤ حضرت ابو حررہ میرے دوستوں اندازہ لگاؤ یہ تو کہنا بہت آسان ہے آپ کے لئے سننا بہت آسان ہے اب سوچو حضرت ابو حررہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی میرے دوستوں حضرت ابو حررہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی وہ حضرت ابو حررہ آپ کو ناسو ہے اور اللہ کے رسول فرما دے کھڑے ہو جاؤ ابو حررہ جاؤ اور اپنے شادی ساسیوں کو بلا کرنا حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی انہوں روتے ہیں روتے اپنے ساسیوں کے پاس جاتے ہیں اب کوئی ساسی قرآن پڑھنا کوئی ذکر کرنا کوئی بیٹھا کوئی لکھنا کوئی سونا حضرت ابو حررہ نے اعلان کیا اے میرے دوستوں ہمارے نبی بلا رہے ہیں اور جوز تیار کیا ہوا ہے کیا تیار کیا ہوا ہے حضرت ابو حررہ فرما دے اللہ کی قسم میں نے اعلان کیا جو سویا تھا وہ بھی کھڑے ہو گئے جو قرآن پڑھتے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے جو لکھتے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور سب نے کہا ابو حررہ کسی بھیائی بات تم نے بتائے ہن کی سے بھوکے ہیں اور سب کے سب کھڑے ہو گئے حضرت ابو حررہ کے آنکھوں میں آنسو تھے وہ دوستوں نے کہا وہ عررہ تم ہم کو دعوت دینے آئے لیکن تم ہمیں آنکھوں میں آنکھوں کو تم روتے کیوں تم تو ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے ہو تم روتے کیوں حضرت عبو عررہ نے کہا کہ تم لوگیسہ جتی جتی کھڑے ہو گئے کسی نے قرآن پڑھنا بن کیا کسی نے لکھنا بن کیا کسی نے سولا کسی کوئی سوتا ہوا اس گیا حضرت عبو عررہ نے پرمایا اللہ کی قسم میں دیکھ کر آیا ہوں جس ایک ہی پیادہ دھنکا ہے اب یہ پیادے نے کون کون پیے گا جبکہ ہماری ماہ عیسیٰ نے پہلے یہ دیا آدھا میں پھیلوں گی اور آدھا میرے نبی پھیلیں گے قبھر صلی اللہ حضرت عبو عررہ کے یہ بات سنکر سب کھڑے ہو گئے میں سب سنہ کے میں کھڑے ہو گئے اب سننا حضرت عبو عررہ کیا فرماتے ہیں حضرت عبو عررہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ بھوکا تو میں ہی تھا میں نے چالیس دوز بھی بھوکے تھے لیکن سب سے زیادہ بھوکا اسے حضرت عبو عررہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہماری نبی نے بلایا حضرت عبو عررہ فرماتے ہیں میں نے سب کو تاہدے چلو 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 آگے بڑھو آگے بڑھو چلو آگے بڑھو نبی کے کمرے کی طرف چلو اور حضرت عبو عررہ رضی اللہ اتارانو خود پیچھے میں کیوں پیچھے ہوں آپ کو مانوں مجھے جب عررہ بچائے سچے ساتھ بولتے میں اس میں پیچھے ہو گیا کہ اگر میں جاؤں گا تو اللہ کے رسول کہیں گے عبو عررہ چلو تقسیم کرو تو میں وہ پیالہ لے کر تقسیم کروں گا تو جب سب بھی لیں گے تو مجھے کیا ملے گا میں مجھے کیا ملے گا ارے میں کم از کم پیچھے رہوں گا تقسیم کوئی کرے گا تو جب سب کو تقسیم کرتا ہوگا تو ایک آس کترا میرے مومن تو آ جائے گا اسے حضرت عبو عررہ فرماتے میں پیچھے رہ گیا تاکہ پورا کمرہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑھ گیا اب حضرت عبو عررہ فرماتے پورا کمرہ بڑھ گیا دروا سے تک لوگ بیٹھے ہوئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دھول گا ارگاؤں میں دھول گا عظرت عبو عزلہ فرماتے میں دیوار کی پیچھے شک ہے حضرت عبو عرہ کہتے کہ وہں جھوسٹوا کیا اور ہمارے نبی کے ہاتھے دوز گا پیالا لیکن عظرت عبو عرآ کہتے брат میں حیران ہو گیا ہمارے نبی نے اعلان فرمایا ابہ حلیہ کہا ہے اب سالے ساختے نے بتایا کہ وہاں دیوار کے پیچھے وہ دیوار کے پیچھے حضرت عبو عرآ کہ دیا اللہ تع trucیل نے مجھے بھلایا اور بھلا کر کہا کہ ابو حریرہ یہ ایک پیالہ ہے میں اپنے ہاتھوں سے تجھے دیتا ہوں سب کو پیلا دے سب کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں بہت دیتا تو پیالہ لیکن پڑے رہے ہیں اس لیے کس میں سے اب خود اکتانی نبی بیانی آئیشہ پیالی اور پیالہ اب سننا میرے پیالے دوست حضرت ابو حریرہ کہ آپ کو ناسو تو ہے بلدوئے تو جا رہے ہیں اور کیا کیا جو پہلے صحابی بیٹھے تھے ان کو یوں پیالہ دے وہ جس طرح پیالہ لیا اور جو پہلے صحابی بیٹھے تھے ان کے موں میں رکھا اور کیا پھرنا اس طرح کہ پی لے پی لے یہ سے حضرت ابو حریرہ نے کہا پی لے وہ صحابی نے ابھی ایک گھن بھی پیا نہیں ہوگا حضرت ابو حریرہ نے پیالہ ہٹا دیا حضرت ابو حریرہ نے پیالہ ہٹا دیا تو صحابی کہتے میں نے تو پیا ہی نہیں چاریس باقی ہے کتنے باقی ہے اگر تم ہی سب بھی رو گئے تو چاریس مبان بلائے گا یہ کہہ گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سنہ دیکھا مسکرائے اور مسکرائے کر کرمایا کیا وہ ہوگی رہا پیلاتا جا آج پیٹ تو بھرے گا لیکن دول کا ایک کترہ بھی کم نہیں ہو اب میرے پیارے دوستو سمجھو نتیجے پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں حضرت ابو عبیرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو پیلایا پھر پیالہ ہٹایا پیالہ ویسہ کا ویسہ سراسل بھرا ہوا پھر دوسرے کو تیسرے کو چوہ سے کو اور جو دور پیلے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اپنے گھر چلے جاؤ اپنے جگہ پر چلے جاؤ اپنی منزل پر چلے جاؤ کھرتے کھرتے بخانی شریف کی نوایت حضرت ابو حضیرہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ وقت آیا کہ سارے کے سارے پھینکڑ چلے گئے اور پیالہ ہٹاں بھی میرا ہاتھ میں اور بہر کل دوستا ایک کتلہ بھی کم نہیں ہوا لیکن حضرت ابو حضیرہ فرماتے حضرت ابو حضیرہ فرماتے پیالہ بھی میرا ہاتھ میں اور دوست کم نہیں ہوا اور جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ اب مردوں میں تو دو ہی باقی ہیں ایک تو مردوں میں کس میں باقی ہیں ایک تو حضرت ابو حریرہ فرمادے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول حضرت ابو حریرہ فرمادے میرے نبی نے کہا لاؤ پیالہ دے دو حضرت ابو حریرہ کہتے اللہ کی قسم روتے روتے میں نے پیالہ دیا اور یہ سوچ کر پیالہ دیا کہ میرے نبی پی لئے اس کے بعد مجھے پیلا دیں گے اس نے میں نے پیالہ دے دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میرے نبی کے ہاتھ میں کیالا آپ پیتے بھی نہیں اور پیڑاتے بھی نہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے روتے روتے میں نے کہا اللہ کے رسول بھوک بہت لگی ہے آپ کو جتنا پینا ہوا پیلے اس کے بعد میں ماں عیسہ تو پلا دو اور جو بجھے ہیں وہ ابو حریرہ کو دینا ہمارے نبی کہاں کو ناس ہوا ہے اور فرما عبو حریرہ میں پہلے نہیں پیوں گا اور ماں عیشہ تیری ماں عیشہ پہلے نہیں پھیے گی آج تو نبی کا ہاتھ ہوگا اور نبی اپنے ہاتھوں سے تجھے پلا رہا تھا حضرت ابو اغیرہ فرماتے مجھے تو اتنی خوشی ہوئی اللہ کی قسم اتنی خوشی ہوئی میں تو سمجھ رہا تھا میرے نبی نے پیالہ اس لیے لیا کہ آپ پھییں گے بلکہ آپ نے فرمایا پیالہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنے ہاتھوں سے مجھے پیلاؤں گا حضرت ابو اغیرہ فرماتے حضرت ابو اغیرہ فرماتے میرے نبی نے وہ پیالہ میرے ہوتوں پر رکھا میں نے پینا شروع کیا لیکن میرے دوستو جب کوئی اتنا بڑا عظیم انسان پیلاتا ہو تو سامنے والے کوئی شرم آئی دی کہ نہیں آئی دی اور بولو ناردی کہ حضرت ابو اغیرہ فرماتے تھوڑا بہت پینے کے بعد مجھے ایسا لگا اللہ کے رسول مجھے پیلاتے اور میں اس معمولی انسان کہ میں میں نبی اطاف صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس طرح میری خدمت کرے اس طرح حضرت ابو اغیرہ تھوڑا پینے کے پاس کہنے لگے اللہ کے رسول ہو گیا اللہ کے رسول میں نے پی لیا اللہ کے رسول ہے فرماتے نہیں ہوا جب تک میں نہ کہوں تو پیتے جائیں اور فرماتے حضرت ابو اغیرہ فرماتے اسلام پیلایا اسلام پیدایا حضرت اب علیہ فرما کے قسم اللہ کی کبھی میں نے اسلام نہیں پیا تھا پیٹ بھر گیا ہینا بھر گیا جلال بھر گیا حضرت اب علیہ فرما کے آکیر میں میں نے کہا لاعجیم مطلقہ اللہ کے رضو آپ کو اندر جانے کے معافتہ نہیں تو ہماری نبی نے پیانا ہٹایا اب علیہ فرما کے کہا اللہ کی قسم دودھ ویستہ کا ویستہ بھرا ہوا اور ہمارے نبی نے فرمایا اب علیہ فرما تیرا نوجہ کا مان گیا تیرا ہاتھ سو نکرتا گیا اور اللہ جنت کی نہت سے دودھ اتارتا گیا میرے پیارے دوستوں دودھ پی لیا کی نہیں پی لیا ارکاو نہ پی لیا اللہ کے رسول نے فرمایا بوری رہا انہیں ختم ہی لیا کہا اللہ کے رسول کا جاؤ کیا فرمایا جاؤ اسے کہ سارے لوگ دودھ پی پر چلے گئے تو تم بھی دودھ پی چکے چلے جاؤ حضرت ابوری رہا نہیں ہٹے حضرت ابوری رہا نہیں ہٹے اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا ابو حریرہ اب میں پیوں گا اور آئیسہ پیے گی بھائی اب میں پیوں گا اور آئیسہ پیے گی آرے لوگوں نے دودھ پی لیا اور سب لوگ اپنے پی منزیر پر چلے گئے تو تم بھی چلے جاؤ حضرت ابو حریرہ رونے لگے حضرت ابو حریرہ رونے لگے حضرت ابو حریرہ رونے لگے تو اللہ کے رسول نے ہستے ہستے کہا کہ ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ بہت پیار ہے۔ کہو حضرت ابو حریرہ روتے روتے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے رسول آج بھوکا تھا آج بھوکا تھا اپنے مبارک خاتو سے مجھے دودھ بھیلا دیا اللہ کے رسول نے فرمای مأشہ بھیلا دیا سارے لوگ چلے گئے حضرت ابو حریرہ سب کوئی بچہ کپڑا پکڑا اس طرح ہمارے نبی کے کپڑے مبارک کو پکڑا اور فرمایا اللہ کے رسول میں نہیں جاؤا اللہ اللہ کے حسن میں نہیں جاؤں گا اللہ کے حسن میں فرما کیوں نہیں جائے گا جو سارے ہی اپنے پی لیا اور چلے گئے حقا تب ہو رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک وعدہ کرو پھر چلا جاؤں گا ایک وعدہ کرو ابھی چلا جاؤں گا ہمارے نبی نے فرمایا